شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انقریب ایسا وقت آنے والا ہے جب قفر و زلالت سے بھرے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ آپس میں ایک دوسرے کو تم سے لڑاتے اور تمہاری شان و شوقت کو مٹانے کے لیے بلائے گا جیسا کہ کھانے کے دسترخوان پر جمع ہونے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کے قاب کی طرف متوجہ کرتے ہیں یعنی جس طرح کچھ لوگ جمع ہو کر کھانے کی محفل میں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھانے کے برطن سرکاتے رہتے ہیں اور اس میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کھانے کے لیے کہتے رہتے ہیں چنانچہ وہ سب بلا تکلف اور بغیر کسی رکاوٹ کے ان برطنوں میں سے جو کچھ چاہتے ہیں لے لے کر کھاتے ہیں اسی طرح قفر و زلالت کے حامل لوگ تمہارے مقابلے پر جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو اکسائیں گے بھڑکائیں گے اور آخر کار وہ تمہیں ہلاک کریں گے تمہاری جائے دادیں تباہ کریں گے تمہارے مال و اسباب لوٹیں گے اور تمہیں خانمہ برباد کریں گے اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ تم مسلمان ان دشمنان دین کے سامنے چارہ تر کی طرح ہو جاؤ گے جس کا جی چاہے گا تمہیں نگل لے گا کسی صحابی نے ارز کیا کہ ان کا ہمارے خلاف جمع ہونا اور ہم پر غالب آ جانا کیا اس کے سبب ہوگا کہ اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ تم کم تعداد میں ہوگے بلکہ اس وقت تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اس جھاگ کیسی ہوگی جو دریا نالوں کے کناروں پر پائے جاتے ہیں یعنی تمہارے اندر جررت و شجاعت اور قوت کا فقدان ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری حیبت اور تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں ضعف و سستی پیدا کر دے گا کسی نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں ضعف و سستی پیدا ہو جانے کا سبب کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری یعنی جب زندگی تمہارے لیے عزیز اور موت تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے گی تو تم دشمن کا مقابلہ کرنے اور بہادری کے جوہر دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے